آج ہم ڈال اور چاول سے بنائیں گے بلکل ایزی اور نیا پریکپاس اور یہ بہت ہلدی اور ٹیسٹی ہوگا تو چنی سے بنا لیتے ہیں بلکل ایزی ریسپی ہے آپ کو اسے بنانے میں صرف پانچ منٹ ہی لگے گا تو اسے بنانے کے لیے آپ کو ایک کپ چاول لینا ہوگا آپ جو بھی پتلا موتا چاول کھاتے ہو اسے لے لیجی آدھا کپ موم کی دال لیجی موم کے دال کے فائدے آپ سبھی جانتے ہیں یہ بہت ہلدی ہوتی ہے اور دو چمچ آپ اس میں چنی کی دال ڈال دیجی اور بھی اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال کے اسے بھی وہ کے دو گھنٹے کے لیے ڈھک کے رکھ دیجی تو میں نے یہاں پہ اسے دو گھنٹے کے بعد دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ جو دال اور چاول ہے یہ اچھے سے پھول گئی ہے آپ اسے دو بار پانی سے دھو لیجی اور اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے اسے نکال دیجی اس کے بعد آپ لیجئے ایک مکسی جار اور دال مکسی جار کے اندر دال اور چاول کو جو ہم نے بھی گویا ہوا تھا یہاں پر اسے دھلنے کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے تو یہاں پر سارے چاول اور دال کو میں اسی جار میں ڈال دیتی ہوں دال کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد آپ ڈال دیجئے دو سے تیم لیسون اور دو ہڈی میچے اس طریقے سے توڑ کے ڈالیے بہت اچھا ٹیس چائے کا تھوڑا سا یہاں پر جیرہ ڈال کے اور اس میں دو چمچ پانی ڈال کے اسے ڈھکن لگا کے مکسی میں پیس لیجئے پانی کی ضرورت اگر آپ کو لگے تو آپ تھوڑا سا پانی اسے اور ڈال سکتے ہیں تو میں نے اسے پیس لیا ہے اس کے بعد میں اسے یہاں پر بول میں ڈال دیتی ہوں جال کے اندر تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے واپس سے اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ نمک ڈال دیجئے ایک چوٹھائی چمچ یہاں پر میٹھا سوڈا ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ اسے گھول کو اچھے سے مکس کر لیجئے ایک مندر تر آپ اسے اچھے سے مکس کر کے یہاں پر گھول کو فیٹ لیجئے تو دیکھیں گھول ہمارا اس طریقے سے گھارا ہونا چاہیے آپ کو اسے زیادہ پتلا نہیں رکھ رہا ہے اسپون سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اتنا گھارا گھول آپ بنا کے تیار کر لیجئے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو اوگلا ہوا آلو لے لیا ہے اور آلو کو میں یہاں پہ پیٹر سے گھرےٹ کر لوں گی آپ آلو کو ہاتھ سے بھی توڑ کے یہاں پہ میس کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ دونوں آلو کو اچھے سے گھرےٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایک پیاج کو کٹ کے اس طریقے سے ڈال دوں گی سمنا میچ کو ڈال دیجئے بارک کٹ کے آپ اس میں گاجر اور ہری مطر بھی ڈال سکتے ہو جو سبجی آپ کو لگے ڈالنا ہے وہ آپ لے لیجئے ایک چوتھائی چمچ حلدی اور ایک چمچ لال مچ کٹی ہوئی ڈال دیجئے ایک چمچ چاٹ مسالہ آدھا چمچ آپ اس میں امچور پاوڈر ڈال دیجئے سواد انسان نمک اور تھوڑا سہارا دنیاں ڈال کے یہاں پر ہماری آلو کی چٹ پٹی سٹفنگ کو اچھے سے ملا لیجئے اور یہاں پہ آلو کا جو مسالہ ہے ہم اسے ملا لیں گے اور یہ ہمارا مسالہ بن کے تیار ہے تو اب ہم گول دیچ لیتے ہیں گول اچھے سے یہاں پہ تیار ہے اب ہم اسے بنائیں گے اپنے ناستی کو تو ناستے کو بنانے کے لئے آپ کوئی بھی چھوٹا سا پین لے لیجئے اس میں ہلکا سا یہاں پہ تیل لگا لیجئے بس دو بھون تیل سے یہ ہمارا بن جائے گا ناستہ اس سے زیادہ تیل ہمیں نہیں چاہیے اور بنائے ہوئے گول کو آپ اس کے اندر ڈال دیجئے پین میں اور اسے ہلکا ہلکا فیلا لیجئے اسے آپ کو زیادہ موٹا نہیں رکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ کھول کو یہاں پہ فیلا لیجئے اچھے سے اور میں یہاں پہ اسے جب فیلا لوں گی اس کے بعد اسے پکنے دوں گی ہلکا سا جب یہ پک جائے اس کے بعد جو آلو کا مسالہ بنایا تھا اسے ہاتھ سے اس طریقے سے آپ کھول کر کے فیلا لیجئے اور اس کے بعد آپ اسے پیچ میں رکھ دیجئے اور بیچ میں رکھنے کے بعد جو ہم نے دال اور چوکل کا کھول بنایا تھا اسے ہلکا ہلکا آلو کے اوپر لگا دیجئے اس کے ایک پتلی لیئر آپ کو لگانے ہیں لیئر زیادہ موٹی نہیں کریے گا اس کے بعد آپ اسے ڈھک دیجئے اور اسے ایک منٹ تک پکنے دیجئے ایک منٹ کے بعد ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اور دیکھے اوپر کا بھی یہاں پر ہلکا سب پک گیا ہے اس کے بعد ہم اسے پلٹیں گے تو آپ اس طریقے سے پلٹ دیجئے اور دوسرے سائٹ بھی اسے پکنے دیجئے دونوں طرف آپ کو اسی طریقے سے یہاں پر گولڈن سا کلر آنے تب اسے پکا لینا ہے اور اسے آپ کو دو سے تین بار پلٹ پلٹ کے فرائی کر لینا ہے یعنی کہ آپ کو پلٹ کے بنا لینا ہے جس سے اس کا کچھا پر نکل جائے گا ایک ناستہ ہمیں یہاں پر بنا لیا ہے ہم میں نے گیش پر توا رک دیا ہے دوے کو آپ ہلکا سا قیام کر لیجئے اس کے بعد بیٹر ڈال کے اسے اچھے سے دوسرے کی طرح پہلا لیجئے ایک ہی بیٹر سے ہمیں یہاں پر دو ناستہ بنائیں گے جو دوسرے کی طرح میں یہاں پر اسے بڑا سا پہلا لیتی ہوں اس کے بعد آپ گیش کو ہائی کرنے سے اور اسے ہلکا سا پک جانے دیجئے اس کی ایک لیئر اوپر کی یہاں پر جب پک جائے گی تو آپ اس کے اوپر ہلکا سا قبی کی یا دیل لگا دیجئے آپ اس میں تھوڑا سا بڑا بھی لگا سکتے ہو اور اس کے بعد جو آلو کا مسالہ آنگے بنایا تھا یہاں پر ہم اسے لگا دیکھیں جیسے ہم گھوسا میں لگاتے ہیں اور دو ناستہ یہاں پر اسے ہر طرح سے آپ دیکھیں آرام سے نکل جاتا ہے اور دائیو پر چپکتا بھی نہیں ہے اور جب یہ نیچے چپن جائے تو آپ اس طریقے سے اسے موڑ دیجئے ہلکا سا جارہ میں تو یہاں پر یہ ناستہ سے ہمارا ایک دو سا بھی لگتے دیاری تو ایک ہی بیٹر سے میں نے یہاں پر دو ناستہ بناتے سیار کیے آپ کو دو ناستہ جو پسند آئے آپ اسے بنا سکتی ہو تو یہاں پر دو سا بھی ہمارا رہ دیئے بن کے آپ اسی طریقے سے کھاپی تیسٹ ہی ہے اور کھاپی ہنگی ہے کیونکہ اسے ڈالو چاور سے رن آیا ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو پریس لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر پھر نئی ریشت